اسلام علیکم ناظرین مولانا مفتی محمد شفی بن محمد یاسین عثمانی رحمت اللہ علی دیوبندی مکتبہ فکر کے سنی عالم دین تفسیر معارف القرآن کے مصنف اور مفتی رفی عثمانی اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد تھے تحریک پاکستان اور پاکستان کی دستور سازی میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا آپ ڈیڑھ سو سے زائد کتب کے مصنف اور دار العلوم کراچی کے بانی ہیں قیام پاکستان سے قبل آپ دار العلوم دیوبند میں مفتی عظم بھی رہے اس ویڈیو میں ہم روشنی ڈالیں گے مفتی محمد شفی عثمانی رحمت اللہ علی کی زندگی پر چلی شروع کرتے ہیں مفتی محمد شفی 25 جنوری 1892 میں دیوبند بھارت میں دار العلوم دیوبند کے معلم مولانا محمد یاسین کے ہاں پیدا ہوئے آپ کا بچپن دار العلوم دیوبند کے احاتے میں دینی ماحول میں کھیلتے ہوئے گزرا آپ نے دار العلوم دیوبند سے قرآن مجید حفظ کیا اپنے والد سے اردو، فارسی، ریاضی، عربی اور دیگر مضامین پڑھے بعد میں دار العلوم کے جید علماء کرام سے عربی، صرف و نحب، فقہ، تصوف اور دیگر علوم سیکھے دورہ حدیث کیا، طب اور فلسفہ پڑھا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی کے پاس ان کی زندگی کے آخری حصے میں زیر تعلیم رہے اور ان کی وفات کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی کے شاگرد رہے مولانا انور شاہ کشمیری بھی آپ کے اسازہ میں سے تھے غرض آپ نے دار العلوم دیوبند کے بڑے ناموں سے خوب استفادہ کیا آپ نے شریعت، قرآن اور حدیث میں مہارت حاصل کی نائنٹین سیونٹین میں دار العلوم سے فارغ تحصیل ہوئے جہاں بعد میں آپ نے حدیث پڑھائی اور بعد ازام مفتی آزم کے عہدے پر بھی فائز رہے آپ نے تقریباً چھبیس ہزار سے چالیس ہزار تک فتاوہ دیئے جو کہ امداد المفتین کی آٹھ جلدوں میں درج ہیں نائنٹین زیرو سکس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی نے برے سغیر کے مسلمانوں کو تحریک کا ساتھ دینے کا کہا قیام پاکستان کی مہم کے لیے مفتی محمد شفی عثمانی رحمت اللہ علی کے پھوپیزاد بھائی مفتی محمد شبیر عثمانی رحمت اللہ علی نے نائنٹین فورٹی فائی میں جمعیت علماء اسلام کانسل قائم کی اس میں مفتی محمد شفی عثمانی نے شمولت اختیار کی نائنٹین فورٹی تھری میں آپ دار العلوم سے مصافی ہوئے اور تحریک پاکستان کا حصہ بنے آپ نے پورے انڈیا میں دورے کیے تقریریں کی اور فتاوہ دئیے آپ تحریک پاکستان کے ایک اہم رہنما تھے بلاخر مسلمانوں کی کوششیں رنگ لائیں اور پاکستان قائم ہو گیا قیام پاکستان کے بعد آپ مولانا شبیر عثمانی رحمت اللہ علی کے دعوت پر نائنٹین فورٹی ایٹ میں پاکستان آ گئے پاکستان میں آ کر آپ نے نفاظ شریعت اور دستور سازی میں اہم کردار ادا کیا اور قرارداد مقاصد کی تشکیل میں حصہ لیا نائنٹین ففٹی ون میں آپ نے کراچی کے علاقے قرنگی میں دارالعلوم کراچی کی بنیاد رکھی جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا دینی مدرسہ ہے آپ دارالعلوم کراچی میں حدیث پڑھاتے رہے اور آپ نے قرآن اور اسلامک لاؤ جیسے موضوعات پر تقریباً ڈیڑھ سو سے زائد کتابیں لکھی آپ مفتی اعظم پاکستان کے عدے پر بھی فائز رہے آپ کا سب سے بڑا علمی کارنامہ تفسیر معارف القرآن کی تصنیف ہے جو کہ آپ کی وفات کے چار سال قبل مکامل ہوئی یہ تفسیر ہفتہ وار ایک ساتھ کی شکل میں ریڈیو پاکستان پر دس سال نشر ہوتی رہی اور بعد میں کتابی شکل میں منظر عام پر آئی آپ اپنی آخری سانس تک دین کے لئے کوششیں کرتے رہے قبل زمرگ آپ دل کے عارضے میں مبتلا رہے آپ 6 اکتوبر 1978 کو خالق حقیقی سے جا ملے ماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی قبر کی منزلیں آسان سے آسان تر فرمائے اور جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ مقام پر فائز فرمائے اور ہمیں آپ کی تعلیمات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامٹس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بولئے گا مزید اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں جزاک اللہ